السلام علیکم آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن باربیکیو اور بہت ہی آسان ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن کو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے نیشنل کا چکن دکھا مسالہ استعمال کیا ہے اور ساتھ ادرک اور لسن کا پیسٹ بس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری یہاں پہ میرینیشن تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے جی تو چکن کو میرینیٹ ہو کے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہاں پہ باربیکیو کے لیے ہمارا سیٹ اپ ریڈی ہے باربیکیو سٹینڈ پہ آئیے دیکھتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ہمارے ٹیرس کا ایک آرنر میرا فیورٹ ہے باربیکیو کرنے کے لیے آئی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چلیں جی چکن اب ہم گرل میں لگانے لگے ہیں اور اس گرل کا یہ بھی فائدہ ہے کہ زیادہ چکنیں ہم اس میں ایک ہی دفعہ رکھتے ہیں اور جلتا بھی نہیں ہے اس میں جب ہم اس کو فلپ کر کے سائی چینج کرتے ہیں تو ایک ہی دفعہ چینج ہو جائے گا اور کسی فنکشن میں باربیکیو کے لیے یا اگر بڑی فیملی ہے آپ زیادہ باربیکیو کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ سیخوں میں الگ الگ لگانا نہیں پڑتا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں سے یہ لوک ہو گیا اور یہ ہم اٹھا کے باربیکیو سٹینڈ پہ رکھیں گے یہاں پہ کوئی لیے اچھی طرح دین ہو جکے ہیں اور ہم گرل کو ایک سائی سے سٹکنے کے لیے سٹینڈ پہ رکھ دیں گے یہ جو ہم نے رکھ دیا اچھا اس ٹائم پہ میرے لیے سبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جلدی سے ریڈی ہو جائے گرم گرم باربیکیو یہ دیکھیں یہاں پہ چیکن ہاف ٹینڈر ہو چکا ہے اور اب ہم اس پہ آئل بھی لگائیں گے اور ساتھ ساتھ سائیڈ بھی چینج کرتے رہیں گے اچھا سردیوں کی شاموں میں باربیکیو بنانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اور گرم گرم سیخوں سے اتراوا اسی وقت فریش کھانے کا بھی خیر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرم نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے ایک ہی دفعہ ہم سائیڈ چینج کرتے ہیں آسانی سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باربیکیو تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سائیڈ سے بھی کک کر لیں گے اچھی طرح چیکن بالکل ریڈی ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کو گرم سے اتارنے لگے ہیں چیکن اتار لیا ہم نے گرل سے اور اب ہم باقی بچاوا چیکن بھی گرل میں لگا دیں گے جو ہی گرل کو لگ کر کے اب ہم اس کو باربیکیو سٹینڈ پر لے جائیں گے اچھا اس چارجنگ فین نے بہت ساتھ دیا کہ جب کوئلے بیٹھنے لگتے تھے تو اسی کو ہوا کے لیے یوز کر رہے تھے تو موسم بھی بہت اچھا تھا آئیے دیکھتے ہیں باقی باربیکیو بھی بس ریڈی ہونے ہی والا ہے جی تو باربیکیو ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو گرل سے نکال لیا سرف کرنے کے لیے اور باقی برن ہوئے کوئلے کو پانی سے بجھا دیا ہم نے تاکہ بچے ادھر نہ آئیں اور اس کے بعد ہم چلے گئے تحصیل جی ہاں کیونکہ آج میرا برٹے تھا تو ہم اس کے بعد کیک لے کر آئے اور پھر ہم نے آکھ ٹیبل سٹ کی اور سمپل سی برٹے تھی گرل میں باربیکیو تھا ہم نے بہت انجوائی کیا بہت اچھا بنا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ٹیبل کے ساتھ اور اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا آپ کو کیسا لگا نافذ